موسیقی ہم پہنچ چکے ہیں بیوٹیفل پلیس پر اس کا نام ہے لاغو مورو مونو موسم ایسے بدلتے ہیں بارش ووالا موسم ہو جگہ ابھی تیج بارش تھی ابھی بھن بھن ہو رہی ہے ہمارا گھر نا ہو پا رہا ہے بہت بہت لیٹیفل لے کھے لاغو مورو اور مجھا رہا ہے بات مجھے لے رہے ہم لوگ دیکھو بجلی گھڑکنے کے واج آ رہی ہوگی آپ کو پانی میں بودھ بودھ دیکھ بھی رہا ہوگا یہ جگہ لگ بگ ہمارے ایئر بین بی سے بیس کلومیٹر کی دورے پہ ہے ہمارا ایئر بین بی پی سوگنے میں ہے وہاں سے ہم آئے ہیں یہاں پہ اور ملان سے قریب ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پہ جگہ تو آپ لوگ بھی آئیے یہاں پہ بہت سندھا جگہ ہے ایسی لگی جگہ ممی کو تو یہ جگہ کافی اچھی لگی مجھے بھی کافی اچھی لگ رہی ہے پاپا نے بھی کافی اچھا پول آئی اس جگہ کو میرے لئے تو ورٹھٹ ہے کافی بیوٹیفل پلیس ہے اور آپ کو بھی سجیز کروں گا آئیے یہاں پہ سب چیز کے مجھے یہاں پہ پاڑ ندی جنگل جنہ پھول پانی کتنا مست ہے یہاں پاک بون 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 بارش ہو رہی ہے اس سے پاپا وہ بڑا مجھا رہا ہے اور ہمیں بھی دوستو یہاں پہ پارکنگ بھی فری تھا ہم نے چرچ کے پاس کار پارک کیا اور آپ پہ آ رہے ہیں تو بائی کار آئیے کار پارکنگ فری ہے یہاں پہ اور آرام سے لیک کے راؤنڈ پہ وک کیجئے کافی پیسفل پلیس ہے اور فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو بہت اچھی جگہ ہے آپ آرام سے وک کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کا لگ بگ وک کا ہے پورے لیک کے چاروں طرف کا جو میں آپ کو اس ویڈیو پہ پورا دکھاؤں گا آگے اور دیکھئے کتنے کافی مجدار راستہ ہے اور مجھ آنے والا ہے جب ہم لیک کے شور پہ اینڈ میں پہنچیں گے وہاں پہ کیفے بھی ہے آپ کو آگے کے ویوز دکھاتے ہیں یہاں کا پانی بھی بہت زیادہ صاف ہے جو آپ کو میں آگے دکھاؤں گا تو آپ لوگ اگر یہاں پلان کر رہے ہیں یہاں آرہے ہیں تو سوچیں ابھی تو موسم آج تھوڑا تھنڈا ہے باری شوری ہے اس لئے میں تو نہیں کرنے والا پر آپ لوگ آئے سوچیں جرور کرنا یہاں پہ بہت مجھائے گا اور یہ ہم کنارے پہ پہنچ گئے وہاں اوپر سے آئے ہیں ہم لوگ وہاں ٹاپ پہ سے ماس چلتے ہوئے مجھا آ گیا جنگل کے اس سے رستہ تھا شام ہو چکی ہے یہاں بوٹنگ بھی ہوتی ہے یہ سب پیکڑ ہے تو ہم کنارے کا مجھا لیں گے بہت اچھا موسم ہے ابھی اتھنا سافت پانی ہے ہے نا مجھدہ 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 ہم ناٹی کنارے بیٹھ گئے ہیں ہمارے پاس نیچے مچھی آ رہی ہیں اور ہم یہ پاپ کون انجوئی کر رہے ہیں یہاں پہ ہی پیچھے کیفے اگر آپ کو کافی انجوئی کرنی ہے تو اس ویو کے ساتھ اگر آپ کو فیش دیکھ رہی ہو تو کانگی کانگی وہ آگے جا وہاں جا رہی ہے چھوٹی سی نہیں اس پر نہیں دیکھ رہی مچھیں پکڑتے ہوں گے لوگ ہیں ہاں یہ جگہ فیمس ہے مچھیں پکڑنے کے لئے آتے ہیں لوگ بہت مچھیں پڑتے ہیں 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 مچھیں phenomena کچھ پر یہاں بڑی ہم نے سنیر لے گا آلو بخارے کا پیڑ دکھاتا ہے یہاں پر یہ سامنے یہ جو پیڑ دکھ رہا ہے یہاں خروٹ کا پیڑ ہے وہاں سامنے ہم وہاں سے آئے ہیں ابھی وہاں پر آلو بخارے کے پیڑ تھے آلو بخارے کو انگریچی میں کیا بولتے ہیں راز لیٹ کر لیا باہر آلو کو بکھا رہا ہے وہاں بمی نے کہا اس نے نام دیا آلو بکھا رہا ہے آلو کو بکھا رہا ہے آگے گاڑیاں دیکھو یہاں تک آتی ہوگی گاڑیاں اور یہاں میں دیکھ رہے گوڑی آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے مجھے آپ کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے اٹلی کے بارے میں اگر آپ لوگ اٹلی جانے کا پلان کر رہے ہیں اپنا اٹلی میں ویکیشن پلان کر رہے ہیں تو ایک چیز سے سافدان رہے جو کہ میں نے اس بار کافی دیکھا ہے وہاں پہ کہ سپیشلی بس ٹاپس پہ اگر آپ بس سے ٹرائول کر رہے ہیں ملہب وہی نیئر بائی یوروپین کنٹریز میں سے اٹلی جا رہے ہیں آپ تو بس سے اگر آپ بس ٹاپ پہ اترتے ہیں تو میں نے سب سے زیادہ وہاں دیکھا کہ سپیشلی انڈینز کے ساتھ دیکھا میں نے کہ وہ جیسے ہی بس سے اترتے ہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے اور آپ کے بیگز یوں گائب کر دیتے ہیں لوگ کون ہوتا ہے مجھے نہیں پتا پر آپ کے بیگز گائب ہو جاتے ہیں میں نے کافی ایسی فیملیز دیکھی جن کو بہت پریشانی ہوئی اور بہت پرابلم آتی ہیں کیونکہ وہاں پہ لینگویج اسیو بھی ہے آپ کو انگلیش میں اتنے لوگ بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے اور ایٹالین میں ہم گمنے جا رہے ہیں تو ہمیں نہیں آتی ہوگی تو کافی دیکھت ہوتی ہے اس کیس میں کئی فیملیز میں نے جیسے دیکھی ان کے پاسپورٹس تب چوری ہو گئے وہ بیگ میں جو ان کا سب سے چھوٹا بیگ رہتا ہے اس میں رکھتے ہیں اور بیگ گائب ہو جاتا ہے کافی پیسے بھی لوگوں کے چوری ہوئے تو پلیز یہ سب کا دھیان رکھئے آپ اگر اٹلی جا رہے ہیں تو سابدان رہے میں سجیس کروں گا ایک بیگ رکھئے اپنے پاس جو ہمیں اسے ٹنگ آ سکتے ہیں اپنے پاس اور اس کے اندر آپ اپنے پاسپورٹس رکھئے باقی سب اوکے ہے پاسپورٹ آپ کے امپورٹن ہے وہ سنبھال کے رکھئے ان کیس اگر پاسپورٹ چوری ہوتا ہے تو پروسیجر ایسا رہتا ہے آپ کو سب سے پہلے پولیس ریپورٹ کرنی ہوتی ہے ایف آئی آر کروانا ہوتا ہے اور پھر وہ پولیس ریپورٹ سے ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پولیس ریپورٹ سب سے امپورٹن ہے تو آپ کے نیئر بھائی پولیس سیشن جائیے ریپورٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے ایم بیسی میں جائے اگر آپ کا پاسپورٹ چوری ہو رہا ہے تو انڈین ایم بیسی میں جائیے آپ کا یہ کیس اب ان کو بتائیں گے تو آپ کو پریورٹی میں رکھیں گے اور آپ کو ترنت ایک ایمرجنسی سرٹیفکٹ ایشو کر کے دیں گے جو کہ یہ ایک وائٹ کلر کا پاسپورٹ رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکریر پہ آ رہا ہوگا تو یہ پاسپورٹ وہ ایمرجنسی کے لئے آپ کا ریجسٹ کرتے ہیں جس کے لئے آپ کے فلائٹ ٹکٹس دکھانے ہوتے ہیں آپ کے ریٹن کی فلائٹ ٹکٹس اور آپ کے شاید اور تھوڑے پور ڈوکیمنٹس مانگیں گے جیسے کہ آپ کا پرانا شاید پاسپورٹ بھی دیکھیں پی ڈی ایف فون میں آپ کے فون میں ہو تو بہت اچھی بات ہے اور شاید پاسپورٹ فوٹوز اور دو تین چیزے مانگتے ہیں تو یہ اس کا پرسیجر رہتا ہے پہلا آپ کو پولیس ریپورٹ کرنی بہت چلو رہی ہے اس کے بینہ آپ کے کوئی کام نہیں ہوں گے تو یہ سب کیس میں نے اٹلی میں دیکھے تو آپ اگر اٹلی پلان کر رہے ہیں تو بلکل ساودانی رکھئے اٹلی بہت سندر جگہ ہے گھومنے کے لئے جائیے پر ساودانی رکھئے آپ کے ساتھ ایسا سین ہو سکتا ہے تو اس چیز میں تھوڑا کیر رکھنا پاکی ملتے ہم بہت جد اگلے ویڈیو میں سیو گائی